بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جولائی کی دستاریخ ہے سن دوزار چوبیس قائد عظم کی ایک بڑی خوبصور تقریر ہے جو نینٹین فورٹی ایٹ میں انہوں نے جولائی فورٹی ایٹ یعنی آج ہی کے مہینے میں اپنی وفاظ سے دو تین ماہ پہلے انہوں نے کی ہے اس میں بات فرمائی ہے جیسے میں نے کل بھی ایک تقریر کا حوالہ دیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان بننے سے غریب آدمی کو روٹی ایک وقت کی نہیں مل سکتی تو پھر ایسے ملک کے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ایک غریب آدمی کو ایک وقت کی روٹی نہ دے سکے جسے انہوں نے بات کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ غربت بہت زیادہ ہے اور جو سرمایہ دار ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں جو لینڈ لارڈز ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے وان کیا خبردار کیا ایسے لوگوں کو کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں لیکن وہ الگ بات ہے انہوں نے ٹھیک نہ کیا البتہ قائد عظم اللہ کے حضور پیش ہو گئے ان کی بہن کے ساتھ جو کیا ہم نے وہ بھی تاریخ گواہ ہے اور کل ان کی برسی گزری ہے کہ ہم نے ان کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ ان کا ایک اور تقریر کا ٹکڑا میں وہ سناتا ہوں کہ ہمارے سامنے مقصد ہے کہ یہاں کے عوام خوشحالی اور اتمنان کی زندگی بسر کر سکیں حاصل میں جنار صاحب یہ جاتے تھے کہ بتاتے رہتے تھے کہ میں کیسا پاکستان چاہتا ہوں یہ میں نے جو اتنی افرٹ کی ہے یہ ان کی تقریر میں سن رہا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں لیکن میں چاہوں تو محرام سے اتنا بیسہ میرے پاس ہے کہ میں سکون سے رہ سکتا ہوں جا کے اور مزید سے زندگی جی سکتا ہوں لیکن میں غریبوں کے لیے کھڑ رہا ہوں سوچ رہا ہوں کہ وہ جو میں ان کا حال دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے میں کچھ کروں تو جنار صاحب کا جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان غریبوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو محنت کش ہیں غریب ہیں اور پسا وطب کا ہے ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ اسی بار بار اپنا جو ان کے ذہن میں موڈل تھا کہ وہ کیا کیسا ملک جاتے ہیں کیسا پاکستان جاتے ہیں وہ بار بار ذکر کیا کیونکہ انہیں وقت بہت کم ملا لیکن انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کیسا ملک کا موڈل چاہتے تھے اور اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ قائد عظم کیسا پاکستان جاتے تھے اور ابھی تک ہم کسی نتیجے میں نہیں پہنچے لیکن قائد عظم کے گرفت فرمودار دیکھیں اور ہمارے سب نے موجود ہیں اسے بڑا کیٹیگورک انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ میں کیسا ملک جاتا ہوں جیسے اس تقریر میں جو جولائی فورٹی ایٹ میں انہوں نے کی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مقصد ہے کہ یہاں کے عوام خوشحالی تبنان کی زندگی بسر کر سکے یعنی پہلی بات اور یہ مقصد اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا کہ ہم مغرب کے معاشر نظام کو اپنا لیں ہمیں اپنا راستہ خود تیہ کرنا ہے ہمیں دنیا کے سامنے کیسا نظام پیش کرنا چاہیے جو انسانی مساوات اور معاشرتی انصاف کے اسلامی تصورات کے مطابق ہو صرف یہی راستہ ہے جس پہ چل کے ہم وہ فرض ادا کریں گے جو ہم پہ مسلمان ہونے کی ایسیہ سے آئید ہوتا ہے اور ہم دنیا کو وہ پیغام دے سکیں گے جو اسے تباہی سے بچائے گا اب یہ ہم یعنی سوچ کیا ہے جناس صاحب کی اور وہ دنیا کو ہم نے کیا پیغام دینا ہے ہم خود ہی ایک ایسے نظام کو اپنا تو نہیں سکے اور جو نظام تھا اس کا بھی بڑا گھر کر دی ہے اس پہ اقبال بھی بات کرتے ہیں کہ مغرب کی تہذیب کے بارے میں یا وہ معاشر نظام کی بات کر رہے ہیں اگر اوورال بات کریں تو اقبال بات کرتے ہیں اپنی ملت پہ کیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی یہ ہمارے جو جناہ اور اقبال یہ دو بنیادی ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں وہ بنیادی فلسفے سے گاہ کرتی ہیں کہ کیسا پاکستان جاتے تھے جناہ جہاں لوگ سکون سے رہیں اتمنان سے رہیں امن سے رہیں اور وہاں سرمایہ داروں کو کی حکومت نہ ہو اور وہاں غریب کو روٹی مل سکے اور ایک مسابات ہو جو اسلام نے ہمیں دی ہے افسوس ہے کہ نئی نسل کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو میں وقتاً وقتاً چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں جو تین ایجر ہیں انہیں بتایا جائے کہ جناہ کیسا پاکستان چاہتے تھے اور پاکستان اب ویسا کیوں نہیں ہے کہ جیسا کہ اقبال اور جناہ چاہتے تھے اس کے پیچھے کس کا قصور ہے کس کی غلطی ہے اوبیس ہے ہماری غلطی ہے انہوں نے تو اپنی بیماری کے باوجود انتھک محنت کر کے جدوجہد کر کے سیکریفائس کر کے قربانی کر کے ہر طرح کی یہ پاکستان ہمیں بنا دیا لیکن ہم افسوس اس کی حفاظت نہیں کر سکے اور جو اس کا آج حال ہے اس کو دے کی یقین ہی نہیں آتا کہ اب کیا ہونے والا ہے اب ادھر صرف خیارہ کی پاکستان زندہ بار